تمیلناڈوں میں کننور کی جنگلوں میں سینہ کا ایم آئی ون سیون وی فائیو ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا گھنی جنگلوں میں ہوئے اس حادثے کے بعد ہیلیکاپٹر میں آگ لگ گئے اس میں چیف آف ڈیفنس جنرل بپن راوت ان کی پتنی مدلکہ سمیت سینہ کے چودہ افسر سوار تھے ریپورٹس کے مطابق اب تک اگیارہ شف برامت کیے گئے جو بری طرح جل چکے ہیں حادثے کے قریب ایک گھنٹے بعد یہ جانکاری دی گئی کہ جنرل راوت کو ویلنگٹن کے ملٹری اسپتال لے جایا گیا حالانکہ ان کی استطیق کیا ہے اس بارے میں کوئی ادھکاری کا بیان جاری نہیں کیا گیا ہے پردان منتری نریندر مودی کو اس حادثے کی جانکاری دے دی گئے رکشا منتری راجناہ سنگھ حادثے پر سنصد میں بیان دیں گے اس سے پہلے وہ جنرل راوت کے گھر ان کے پریوار سے ملنے پہنچے جنرل بپن راوت دیش کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں انہوں نے ایک جنوری دوہزار بیس کو یہ پد بھار سنبھالا تھا ہیلیکاپٹر سلور ائر بیس سے ویلنگٹن جا رہا تھا ہیلیکاپٹر دوپہر بارہ بچ کر بیس منٹ پر کریش ہوا جب وہ لینڈنگ سپاٹ سے محض دس کلومیٹر دور تھا موقع پر ڈاکٹر سینہ کی افسر اور کوبرا کمانڈو کی ٹیم موجود ہے جو شف برامت کیے گئے ان کی پہچان کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ یہ پچاسی پرتیشت تک جل گئے ہیں کچھ اور شف پہاڑی سے نیچے نظر آ رہے ہیں حادثے کے جو ویزول سامنے آئے ہیں ان میں ہیلیکاپٹر پوری طرح چھتی گرست نظر آ رہا ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے ہماری اپ ڈیٹ خبریں دیکھنے کے لیے یوٹوپ پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں ہماری اپ ڈیٹ خبریں دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دمانا نہ بھولیں